آپ کو معلوم ہے کہ دنیا تلی ہوئی ہے شیاتین تلی ہوئے ہیں ہمارے کپڑے اتروانے پر آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کو پتہ تھا کہ یہ انسان کا سب سے زیادہ ویک پوائنٹ ہے شیطان نے انسان کو شرک کا نہیں کہا قتل کرنے کا نہیں کہا اس کو معلوم تھا کہ یہ انسان کا سب سے ویک پوائنٹ ہے لیٹ می اٹیک اب شیطان کا اس وقت سے لے کر آج تک کا ایکسپیرینس ہے اس کے پاس صرف ایک طریقہ نہیں اٹیک کرنے کا وہ آج بھی اٹیک کرتا ہے آج وہ نیون سٹائلز میں اٹیک کرتا ہے آج وہ کلچر کے نام پر اٹیک کر رہا ہے آج وہ مارکٹنگ کے نام پر اٹیک کر رہا ہے آپ مجھے بتائیں کہ مارکٹنگ کی سٹریٹیجی کیا ہے اگر کسی کمپنی میں بھی اپنے پوڈیکٹ کو لانچ کرنا ہے تو وہ سب سے پہلے عورت کو سامنے لاکر کھڑا کر دیتی ہے آپ مجھے بتائیں کیا ایسا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا قوام کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکٹر اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کراؤں دے دیا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لئے پروٹیکٹر ہیں آپ پروٹیکٹر ہوتے ہیں اپنی ماں کے لئے اپنی بہنوں کے لئے اپنی بینیوں کے لئے اپنی بیٹیوں کے لئے You have to protect them You have to protect them اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ آپ سے سوال کیا جائے گا اور وہ سوال کیا جائے گا کہ جو تمہارے اہل و آیال تھے جو تمہارے اندر تھے اور سوال کیا جائے گا اور سوال کیا جائے گا جو تمہارے اہل و آیال تھے جو تمہارے اندر تھے تم نے ان کے لئے کیا ہی کیا How did you protect them اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نشانیوں میں سے یہ کپڑا بھی ایک نشانی ہے کیا تم اس نشانی کو پکڑتے ہو کہ نہیں تم اس کو سمجھتے ہو کہ نہیں How many times you thank to Allah یا اللہ آپ کو شکر ہے کہ آپ نے ہمیں لباس عطا کیا ہے تو یہ so cold موڈرن ازم کہ موڈرن ازم میں انسان کے جتنے کپڑے کم ہوں گے وہ اتنا موڈرن کہلائے گا It's very wrong اور پھر جب ہم یہ انفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم شیطان کے ایڈوکیٹ بن رہے ہوتے ہیں آج کل اگر ہم بات کریں ان so cold موڈرن ازم لوگوں کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ یا تم کیا پردے کے بارے میں بات کر رہے ہو وہ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں پردہ کرو ابایا پہنو اپنے جسم کو ڈھانکو یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں یہ باتیں ہمارے سامنے نہ کیا کرو تم نے اگر تہذیب دیکھنی ہے تو اپنے ویسٹ میں جا کر دیکھو کہ کتنے زیادہ تہذیب یافتہ لوگ ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ دلیل کیا ہے فرسٹ جو ہمارے جدے امجد جن کو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کیا ہوا تھا کپڑوں سے جب وہ کپڑیں اتار دئیے گئے اور ان کی شرم دہیں ظاہر ہو گئیں وہ بھاگے اپنے آپ کو کبر کرنے کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر شرم و حیاء رکھی ہوئی ہے یہ جو کپڑے ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے نازل کی ہیں انسانوں کے لئے اتاری ہیں کیا ہیواناں کپڑے پہنتے ہیں نہیں کپڑے تو انسان پہنتے ہیں یہ جو شیطان ہمیں پٹی پڑھاتا ہے نا کہ دیکھو یہ جو ہیواناں ہیں یہ جو جانور ہیں یہ بھی تو کپڑے نہیں پہنتے ان کے جو پرائیوٹ پارٹس ہیں وہ ایکسپوز ہو سکتے تو تمہارے کیوں نہیں ہو سکتے اس لئے ہم جو نام نہاں گوزل مانا ہم آگے سے کہتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک گئی ہے اس نے تو پھر آپ مجھے بتائیں کیا انسانوں میں اور ہیوانات میں پھر کوئی فرق رہ جاتا ہے